حضرت عمر اور تین بھوکے بچے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریخ رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی چنانچہ وہاں تشریف لے گئے ساتھ جلیل قدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کی تین بچے زارو قطار رو رہے تھے ایک بچہ کہہ رہا تھا امی جان ان آنسو پر رحم کہو اور کچھ کھانے کو دو دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی تیسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگ کے پاس بیٹ گئے اور عورت سے پوچھا اے اللہ کی بندی تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے عورت نے جواب دیا کہ اللہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المؤمنین عمر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا ہو عورت نے جواب دیا ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایہ کی کچھ خبر نہیں یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات و رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا بیت المال کا محافظ یعنی چوکیدار بولا خیر تو ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بھوری گھی اور شہد کا ایک ایک ڈبا بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا انہیں میرے پیٹ پر لاد دو چوکیدار نے عرض کیا آپ چاہتے کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پیٹ پر لاد دو چوکیدار نے عرض کیا آپ یہ چیزیں اپنی پیٹ پر نہ لادیں اے امیر المومنین چونکہ دار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سمان وہ خود اپنے پیٹ پر لاد دیں لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے تیری ماں تجھے کھو دے یہ سمان میرے پیٹ پر لاد دو کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے یہ کہہ کر حضرت عمر جتنان ہو آٹا گھی اور شہد اپنے پیٹ پر لاد دیا جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس پیٹ گئے ان بچوں کے لئے کھانا پکایا جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی امیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کلایا یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی قسم اللہ کی تم عمر سے کئی زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو حضرت عمر جتنان ہو نے اسے فرمایا اے اللہ کی بندی کل عمر کے پاس جاؤ وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے مطالق اس سے سفارش کروں گا یہ کہہ کر حضرت عمر جتنان ہو واپس آگئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹ رہے ان بچوں کو دیکھتے رہے حضرت عبد الرحمان بن عوف جتنان ہو نے حضرت عمر جتنان ہو سے کہا آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹنڈی ہے حضرت عمر جتنان ہو نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہ چوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہستا ہوا نہ دیکھ لو جیسے میں نے آتے ہوئے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا جب اگلے روز کا سورج تلو ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن عبی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ماں بین ایک شخص تسریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی جس سے اس نے کہا تھا اللہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر جتنانہو پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے زمین کسک گئی امیر المومنین نے عورت سے فرمایا اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی عورت گویا ہوئی معاف فرمائے اے امیر المومنین حضرت عمر جتنانہو نے فرمایا قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو بلاخر حضرت عمر جتنانہو نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے چھ سو درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن عبی طالب رجلانہو کو کاغذ کلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر کلم بند کرائی ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہے کہ فلان عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروفت کر دی پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب حضرت علی طلی اللہ نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ سے ملاقات کروں